اگر آپ اس رسیون کو سیڈا 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 سی� اگر سیور کورڈ ایک ڈگری پاس کرتی ہے تو آپ ڈسٹری کورڈ میں اپیل فیل کر کے اس ڈگری کو اس جیجمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں بیسی کے لیے جو اپیل ہے وہ آپ کا انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے اور نہ ہی اپیل فیرنمنٹل رائٹ ہے بلکہ اپیل ہمارا سیجیٹری رائٹ ہے ہم اپیل اسی طرح سے فیل کر سکتے ہیں اسی ایکسٹینٹ تک ہم اپیل فیل کر سکتے ہیں جہاں پرلاہ نے یہ بات مینشن کی ہو کہ ہاں یہ کورڈ ہے اس کورڈ کی ڈگری اور جیجمنٹ کے اگینسٹ اپیل آپ یہاں پر فیل کر سکتے ہیں تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپیل آج ہم دیکھیں گے کہ اپیل سروام اور انہیں ڈگریز کیا ہوتا ہے اور اپیل سروام اور انہیں ڈگریز کو ڈیل کرتا ہے سیکشن نینٹی سکس ٹو سیکشن نینٹی نائن چلیں آئیں شروع کرتے ہیں the code of severe procedure 1908 section 96 appeal from or in a degree safe where otherwise expressly provided in the body of this court of by any other law for the time being enforced an appeal shall lie from every degree pass by any court exercising or in a jurisdiction to the court authorized to hide appeal from the decision of such court سیکشن 96 یہ بات کہتی ہے تمام ڈگریز کی اپیل فیر کی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی اور جگہ اپیل کی کوئی پرووین دی گئی ہے تو ان سب پرووینز کو دیکھا جائے گا اگر کوڑ نے ڈگری اپنی اوریجنٹل سیکشن کو ایکسسیس کر کے پاس کی ہے تو اس ڈگری کی اپیل وہاں پر فیل کی جائے گی جو بھی اس کوڑ کی اپیلیٹ کوڑ ہوگی سیکشن 96 سب سیکشن 2 اگر اوریجنٹل دیگری کوڑ نے ایکس پارٹی پاس کی ہو تو اکورنڈ ٹو سیکشن 96 سب سیکشن 2 اس ایکس پارٹی دیگری کی بھی اپیل فیر کی جا سکتی ہے ایکس پارٹی دیگری کا مطلب کہ اگر پلانٹیف سوٹ فیل کرتا ہے اور ڈیفیننٹ اپیر نہیں ہوتا تو پھر ڈیفیننٹ کے اگینس ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوگی اس کے بعد ایکس پارٹی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی اس کے بعد ایکس پارٹی آرگومنٹس ہوں گے پھر ایکس پارٹی ڈیگری ایشو کی جائے گی اور اس ایکس پارٹی ڈیگری کے اگینس اپیل فیر کی جا سکتی ہے سب سیکشن 3 سیکشن 96 کی سب سیکشن 3 یہ بات کہتی ہے اگر پارٹیز کے بٹوین کمپرومیز ہو جاتا ہے اور کورٹ سے کنسنڈ ڈیگری پاس ہو گئی تو اب اس کنسنڈ ڈیگری کے اگینس اپیل فیر نہیں کی جا سکتی سیکشن 97 اپیل فرم فیلی دیگری where no appeal from primary degree where any party agree by a primary degree pass after the commencement of this court does not appeal from such degree he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final degree بیسیگری ڈیگری دو طرح کی ہوتی ہے final degree and primary degree primary degree میں کچھ issues کو solve کیا جاتا ہے اور کچھ کو solve نہیں کیا جاتا جبکہ final degree میں ہر ریکشو کو مکمل طور پر solve کیا جاتا ہے for example اگر کوڈ یہ بات کہتی ہے کہ defendant ہر منت plaintiff کو rent pay کرے جب تک case cardecyon نہیں آتا تو یہ primary degree ہوگی اور جب trail complete ہو جاتا ہے اور کوڈ decision دیتی ہے کہ defendant نے plaintiff کے گھر کو damage کیا اس کی compensation بھی کرے اور ساتھ ساتھ جو rent نہیں دیا وہ بھی pay کرے اور plaintiff کے گھر کو within one month خالی بھی کرے تو اب کوڈ نے ہر ریکشو پر رسین دے دیا اسی کو ہم final degree کہتے ہیں اگر primary degree پاس ہو جاتی ہے اس primary degree کے against آپ نے appeal فیل نہیں کی آپ نے اس primary degree کو challenge ہی نہیں کیا آپ کے پاس appeal کا right تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس primary degree کو challenge نہیں کیا تو اب جب trail complete ہو جائے گا اور اس کے بعد final degree آتی ہے تو آپ اس final degree کو appeal فیل کر کے challenge کر سکتے ہیں لیکن اب اس final degree کے ساتھ آپ primary degree کو challenge نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے primary degree کو challenge کرنا تھا تو آپ کو اسی وقت challenge کرنا چاہیے تھا جب کوڈ نے وہ primary degree پاس کی تھی لیکن آپ نے اس وقت اس primary degree کو challenge نہیں کیا اور جو final degree ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے primary degree پر تو ایسا نہیں ہو سکتا کوڈ جو primary degree پاس کرتی ہے تو آپ کوڈ اس primary degree کے against final degree کو پاس کرے نہیں کوڈ final degree کو primary degree کی base پر ہی پاس کرتی ہے primary degree اور final degree کے between کسی بھی قسم کا کوئی بھی conflict نہیں ہوگا کیونکہ final degree primary degree پر depend کرتی ہے section 98 decision where appeal heard by two or more judges where an appeal is heard by a bench of two judges the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges اگر appeal دو یا دو سے زیادہ judges سن رہے ہیں تو appeal کا decision انہیں judges کی opinion پر دیا جائے گا یا پھر majority judges decision دیں وہ decision final ہوگا جیسے کہ اگر ایک appeal decision 3 judges کرتے ہیں تو اب 2 judges کہتے ہیں کہ اس appeal کا decision یہ ہے اور ایک judge کہتا ہے کہ نہیں اس کا decision یہ ہے تو اس وقت جو دو judges کا decision ہوگا وہ prevail کرے گا section 98 sub section 2 where there is no such majority which concurs in a judgment varying or reversing the degree appealed from such degree shall be confirmed provided date where the bench hearing the appeal is composed of two judges belonging to a court consisting of more than two judges and the judges composing the bench defer in opinion on a point of law they may state the point of law upon which they defer and the appeal shall then be heard upon the point only by one or more of the other judges and such point shall be decided according to the opinion of majority if any of the judges who have heard the appeal including those who first heard it تو basically section 98 sub section 2 یہ بات کہتی ہے اگر دو judges کے between majority نہیں ہو رہی کہ یہ degree vary ہونی چاہیئے یا reverse ہونی چاہیئے یعنی کہ دو judges اپنا اپنا decision دے رہے ہیں دونوں کا decision different ہے تو اس وقت جو نیچے والی code نے degree issue کی تھی اسی degree کو فین سمجھا جائے گا لیکن اس کی decision کے مطابق اسی specific point کو decide کیا جائے گا section 98 sub section 3 nothing in this section shall be deemed to altered or otherwise affect any provience of the latter pattern of any high code تو sub section 3 یہ بات کہہ رہیے high code کے جو اپنے roots بغیرہ ہیں ان پر یہ section apply نہیں ہوگی section 99 no degree to be reversed or substantially where it nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder of parties or causes of action or any error defect or irregularity in any proceedings in the suit not affecting the merits of the case or of the jurisdiction of the court appeal ke vakh degree go reverse modify alteration یا remand نہیں کیا جائے گا اگر miss gender of parties ہے یعنی کہ نیچے والی code میں ایسے بندوں کو party بنا دیا جس کو party بنانا ضروری نہیں تھا وہ غلطی سے party بن گیا یا پھر suit کی proceeding men cause of action یا کوئی error defect یا irregularity ہے اور اس سب کی وجہ سے case کے merits اور restriction پر کوئی effect نہیں ہو رہا تو اب degree کو reverse modify یا remand وغیرہ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر اس سب کی وجہ سے case کے merits اور restriction پر اثر پڑھ رہا ہے تو اس وقت degree کو reverse modify iteration یا remand کیا جائے گا تو دوستو اگر آپ کو appeals from original degree section 96 to section 99 سمجھ جایا ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میرے آئیکن کو question آ جائے اور اگر آپ کے mind میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی question ہے تو آپ میل یا کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے friends and fellow کے ساتھ آج کی lecture آج شیئر کریں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ کس طرح سے کسی بھی ڈگری کے اگینس اپیل کی جا سکتی ہے اور اپیل سرام اور ارژنی ڈگری کو کون کون سا section ڈیل کرتا ہے and at last thank you for watching